اس وقت شیئرمند تحریک انصاف عمران خان خطاب کر رہے ہیں دوسری باری پہلے این آرو جنرل مشرف دے چکا تھا ماف کر چکا تھا سارے جو انہوں نے چوری کی تھی اپنے نوے کی دہائی میں جب دو دو دفعہ ان کی حکومتیں کرپشن پہ گئی تھی تو وہ تو ماف ہو گئی تھی انہوں نے کیسے جو پچھلے دس سال میں انہوں نے ملک کو مقروض کیا اور خود اربو پتی بن گئے اور ان کے باہر پیسہ بینکوں کے اندر اور محلات پہ تو وہ کیسے ماف کروانا تھا تو ساری ان کی کوشش وہ تھی تو لہٰذا وہ اس کے پر میں بعد میں آؤں گا لیکن پہلے میں صرف آپ کو کہہ دوں کہ پہلے تو کبھی پاکستان کی تاریخ میں ہم نے نہیں سنا پروویجنل بجٹ یہ کبھی ہم نے نہیں سنا کہ یہ کوئی آرزی بجٹ آ رہا ہے تو اس کا مطلق میں تیاری نہیں تھی اور آرزی بجٹ یہ لے کے آئے تھے صرف خانہ پوری کرنے کے لیے اس کے بعد انہوں اس سے پہلے انہوں نے قیمتیں بڑھا چکے تھے آپ کو پتا ہے تیل کی قیمت ڈیزل اور پیٹرل کی قیمت اور بجلی کی قیمت اسوانوں پہ چلی گئی تھی جس سے باقی ساری اور قیمتیں اوپر چلی گئی تھی تو اب اس کے بعد یہ ایک اور بجٹ لے کے آئے ہیں اب اس بجٹ میں میں صرف آپ کو موٹی بات کرتا ہوں سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے سب سے پہلے جو عام آدمی ہے اس کا تو معاشی قتل کرتی ہے جس جتنی انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں پٹرول کی اور ڈیزل کی اور بجلی کی یہ ابھی یہاں رکیں گی نہیں پہلے تو اتنی کبھی کی اتنی بڑی نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے ایک پیٹرولیوم لیوی لے کے آئے ہیں جو پچاس روپے پر لیٹر ہے یہ اب انہوں نے مزید یہ قیمت اور بڑھانی ہے تو یہ ابھی یہاں رکنی نہیں ہے یہ ابھی جب قیمتیں بڑھیں گی تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ عام آدمی جو جس کے مشکل سے آج کل کی انٹرنیشنل مہنگائی ہے یہ سب مانتے ہیں کرونا کی وجہ سے ایک انٹرنیشنل عالمی مہنگائی ہے تو ایک تو پہلے وہ مشکل میں تھے اب انہوں نے جو مزید اور ان کے پر بوجھ ڈال ہے پہلے تو اور بوجھ پڑھا ہے اور اب مزید اور بوجھ پڑھے گا دوسرا انہوں نے جو کارپرٹ ٹیکس لگایا ہے جو انہوں نے سوپر ٹیکس لگایا ہے اب یہ سوپر ٹیکس کی وجہ سے ہمارا جو اس وقت جو کارپرٹ کا ٹیکس ہے وہ چلا جائے گا 39% پہ ان چالیس فیصد جبکہ ہندوستان اور بنگلہ دیش جو یاد رکھیں مقابلہ کرتے ہیں ہم چیزیں جو بیشتے ہیں دنیا میں ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں جو جن سے ہم مقابلہ کرتے ہیں وہ ہندوستان اور بنگلہ دیش ہے ان کے پچیس فیصد ہے اب اس کا مطلب کہ ہماری چیزیں جب آپ یہ ٹیکس لگائیں گے تو ہماری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی اوپر سے بجلیف ایسے مہنگی ہو گئی گیس پنتالیس فیصد ویسے مہنگی ہو گئی اور جو ڈیزل اور پٹرول کیونکہ ڈیزل اس لیے کیونکہ لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے انڈسٹری کو چلانی پڑتی ہے جنریٹرز پہ تو وہ سارا جو اب ان کا جو کاؤسٹ ہوگا جو چیزیں بنانے کی منیفیکچر کرنے وہ مہنگی ہو جائیں گی اس کا اثر آئے گا بیروزگاری کے اوپر کیونکہ سب سے زیادہ جو 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 روزگار دیتی ہے وہ انڈسٹری دیتی ہے تو انڈسٹری کے اوپر جب ٹیکس لگے گا کمپیٹ نہیں کرے گی اور ابھی کئی انڈسٹریز میں بیروزگار کرنا شروع کر دیا لوگوں کو تو یہ مزید آگے اور بڑھے گا یہ جو انہیں سوپر ٹیکس لگایا ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے سٹاک مارکٹ کے اوپر اس کا جو اثر گیا ہے جو بزنس کمیونٹی پہ گیا ہے اور اس کے علاوہ جو گیا ہے روپیہ کے اوپر روپیہ پہلے تھوڑا سا سن کے کہ جی باہر سے امداد آ رہی ہے تو اس سے تھوڑا روپیہ جو مضبوط ہوا تو وہ پھر نیزے چلا گیا ہے تو اور تیسری چیز جو ہمارا زراد کے اوپر ملک سارا جو ہمارا ملک تو ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا کہ زراد جب اوپر جاتی ہے تو سارے ساٹھ فیصد پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے تو اب انہوں نے جو ڈیزل کے اوپر جو ڈیزل بہنگا ہوا اور جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا سب سے بڑا اثر ہمارے کسانوں پر پڑھنے والے اور وہ اس کی ہے پاکستان کی پیداوات کے اوپر تو ایک طرف سیلریڈ کلاس جس سیلریڈ کلاس کو انہوں نے پہلے چھوٹ دی تھی جو ایک لاکھ روپیہ مہینہ سے زیادہ تنخواہ تھی ان کو پہلے چھوٹ دی اور ایک لاکھ سے کم یعنی پچاس ہزار روپیہ کا اب نیچے سلاب لیا یعنی ایک لاکھ سے پچاس ہزار روپیہ آگئے ہیں پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ایک لاکھ تک چھوٹ ملے گی پچاس ہزار روپیہ مہینے کی بھی ٹیکس آگیا ہے لاکھ روپیہ مہینے سے جو زیادہ ہے ان کا ٹیکس ڈبل کر دی ہے تو پہلے جو تلخواہ دار طب کا مشکل میں تھا اس کے پر مزید اور ٹیکس بڑھا دی ہے اور اس سے کیا ہوگا اس سے لوگ مجبور ہوں گے ٹیکس کی چوری پہ جو ہم نے اتنی مشکلوں سے پاکستان میں بڑی دیر کے بعد ریکارڈ ٹیکس کٹھا کیا تھا اور ریکارڈ ٹیکس کٹھا کا مطلب یہ کہ کبھی پاکستان سوچ نہیں سکتا تھا ہمیں تعلی دیے جاتے تھے کہ چھ ہزار ارب روپیہ آپ ٹیکس کیسے کٹھا کریں گے اس سے زیادہ ہم نے کیا اور ہمارا میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ جو ہم قدم اٹھا رہے تھے ہم آٹھ ہزار ارب اور اس سے بھی آگے جانا تھا اس سے اگلے ساتھ وہ کیسے ہم وہ جو موجودہ لوگ ہیں انہی کو پربوجھنی ڈالنا چاہتے تھے ہم ٹیکس پیس بڑھانا چاہتے تھے اور اس کا طریقہ کیا تھا تیس لاکھ گھرانے تھے چار کروڑ تیس لاکھ جو ٹیکس نہیں دیتے تھے ان کو ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ایک نیا طریقہ ہے جس سے آپ ان کو ان کی رینسین کیسا ہے ان کے پاس گاڑی ہے گھر کدھر ہے یہ ساری چیزوں دیکھ کے ان کی ٹریول کتنی ہے وہ فیڈ کر کے کمپیوٹر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہم نے سب پتا چل گیا تھا کہ کون کتنا ٹیکس دے سکتا ہے اور ایپرل سے یعنی ایپرل سے جب ہماری گورنمنٹ گئی ہے ہم نے پورا پلان بنایا ہو تھا کہ ان کو ہم نے کیسے ٹیکس نیٹ پر لے کے آنا ہے اس کا مطلب ہمارا ٹیکس نیٹ بڑھ جانا تھا اور بجائے انہی لوگوں کے اوپر زیادہ ٹیکس ڈالتے بلکہ اگر ہم کم بھی ٹیکس کرتے تو کیونکہ وہ نیٹ بڑھ جانا تھا ہمیں ہماری ٹیکس کی آمدی جو میں سمجھتا ہوں کہ آٹھ ہزار سے پھر ہم نے اوپر جانا تھا پھر ہم نے ایک ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور یہ سارا ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارا پلان تھا ہم نے جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے یہ جو بڑی بڑی ہم نے دیکھا کہ شگر انڈسٹری کے اندر جب تفتیش کی تو جو شگر انڈسٹری کے اندر کئی ملز ستر فیصد صرف ڈیکلیئر کرتے تھے اپنی سیلز ٹیکس کے لیے کہ کتنی انہوں نے چینی مرائی ہے باقی تیس فیصد وہ آف بکس بیچ دیتے تھے یعنی اس کے پر سیلز ٹیکس نہیں دیتے تھے اس کے لیے ہم ٹریک ان ٹریس سسٹم لے کے آئے کہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ اس کے ذریعے ہر بوری کے پر وہ لگتا ہے تو بیٹھے بیٹھے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ کتنا انہوں نے پروڈیوز کی اور کتنا وہ بیچ رہے ہیں یعنی یہ جو چوری ہے سیلز ٹیکس کی اس کو ختم کرنے کے لیے سسٹم لے کے آئے تھے بیس انڈسٹریز کو ہم نے چنا تھا تین پہ ہم شروع کر دیا تھا ٹریک ان ٹریس سسٹم اور ہمارا پلان تھا کہ بیس تاکہ ہم پہنچیں گے تو ہم نے جو اپنا ٹیکس تھا اس طرح بڑھانا تھا ٹیکس کی چوری کام کر کے پھر جو ریٹیل سیکٹر دکانے جو ہیں اس وقت جو دکانوں کا جو جو ٹوٹل دکانوں کی جو جو پیسہ دکانوں سے بنتا ہے یعنی جو ان کا جو ٹوٹل ٹرنور ہے وہ بیس ہزار عرب روپیہ ہے اور جو ٹیکس دیتی ہیں دکانے وہ صرف اس میں سے چار ہزار عرب دیتی ہیں تو ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے باقی دکانوں کو بھی ٹیکس نیٹ ملانا چاہتے تھے تو کوشش کیا کر رہے تھے کہ ٹیکس نہ ہم بڑھائیں ہم ٹیکس بیس بڑھائیں اور اس سے ہم پیسہ کٹھا کرو اور انشاءاللہ اس پہ ہم ٹاگٹ پہ جا رہے تھے اللہ کے فضل سے جس طرح ہماری ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی اور کیونکہ ہم نے بوجھ نہیں ڈالا اپنی انڈسٹری کے اوپر ریکارڈ پرفارمنس تھی ہماری انڈسٹری کی ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس تھی ٹیکسٹائل نے ریکارڈ ایکسپورٹس کی ٹیکسٹائل سیکٹر جو بند ہو رہا تھا جب ہماری گورنمنٹ آئی ہے اور پوچھ سکتے ہیں فیصلہ باد میں وہ ٹیکسٹائل میں مزدور نہیں ملتے تھے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے اور اس لیے وہ آگے جا رہی تھی تو انہوں نے جو اب سٹیپس لگائے ہیں یہ جو ہماری سارے اور زراد میں بات کر رہا ہوں کہ ریکارڈ پروٹکشن تھی سارے چار اشاریہ چار فیصد پہ ہماری زراد بڑھ رہی تھی اور یہ ساری چیزیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پاکستان کی اکنومک سروے کے اندر تھی جو ہماری اکنومک سروے کی یہ ریزالٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہ گورنمنٹ نے دی ہے ہم نے نہیں دی اس گورنمنٹ نے جو اکنومک سروے ہیں اس کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے سرویس سیکٹر بڑھا تھا انڈسٹری بڑھ رہی تھی زراد بڑھا تھا آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی جو فیوچر ہے پاکستان کا ٹیکنالوجی کی آئی ٹی کا تو انتیاری نہیں تھی مارکٹ کو پتا چل گیا ان کی تیاری نہیں ہے روپے تیزی سے گرنا شروع ہو گیا ایک سو اٹھتر روپے ڈالر تھا جب انہوں نے نو کانفیڈنس پورشن کی ہے اس کے بعد وہ گر کے آج دو سو دس دو سو بارہ کے قریب ہیں اور اس کی ابھی اثرات آنے ہیں میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب روپے گرتا ہے تو اور جتی چیزیں باہر سے لیتی وہ اور مہنگی ہو جاتی ہے روپے گرہ سٹاک مارکٹ گری مارکٹ نے سمجھ گیا ان کا کوئی پلان نہیں ہے اور اس کے بعد ریکارڈ مہنگائی بھی ہوئی اور اب یہ جو بجٹ دیا ہے اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ابھی مہنگائی نہیں صرف ہو نہیں صرف اس سے جو تنخواہ دار اور جو موجودہ ٹیکسٹ پیئرز ہیں ان کے اوپر ہی نہیں بوجھ آنا اس سے ہمارے روزگار کے پر فرق ہوگا یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ ہمارا جو روزگار تھا یہ پیپلز پارٹی اور دون لیگ کی حکومتوں سے سب سے بہتر پرفارمنسی روزگار کی بلکہ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے سارے برے صغیر میں کرونا کے بعد جو ملک میں سب سے زیادہ روزگار تھا اور سب سے کم بیروزگاری تھی وہ پاکستان تھا اس سے بیروزگاری بھی بڑھے گی اور اس سے ہماری انڈسٹری متاثر ہوگی اس سے ہماری زراعت متاثر ہوگی اس سے ہمارا جو سیلریٹ تبکہ ہے تبکہ ہے اس کے پر بوجھ پڑے گا اور میں جو جو دوسری اب میرا جو پہلو ہے اس میڈیا کا آپ سے بات کرنے کا وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو انہوں نے بجٹ کے اندر لوگوں کے اوپر مشکلات آگئی لیکن جو انہوں نے جو امنمنٹس کی ہیں نیپ کے قانون میں آج ہم سپریم کورٹ میں وہ گئے ہیں اور چیلنج کرنے کے لیے لیکن اگر یہ خدا نہ خاص تھا اور مجھے پورا اعتماد ہے اپنی عدلیہ کے اوپر کہ وہ یہ ظلم نہیں ہونے دیں پاکستان کے اوپر کیونکہ اگر یہ کامیاب ہو گئے اس چیز پہ میری آج ایک آپ بات یاد رکھ لیں کہ کوئی پاکستان کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ ملک کی تباہی ہے دیکھیں میں اپنی قوم کو جب تک میں زندہ ہوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جب بڑا ڈاکو چوری کرتا تھا تو اس کو آپ نہیں پکڑتے تھے اور صرف چھوٹے چور جیل میں جالتے تھے یہ جو انہوں نے امنمنٹس کی ہیں یہ صرف اور صرف اس ملک کی تباہی ہے کیونکہ انہوں نے چھوٹ دے دیا ہے سارے بڑے ڈاکووں کو آج اگر میں بڑا قراب ٹھوں تو مجھے انہوں نے امنمنٹس کے ذریعے انہوں نے آج مجھے چھوٹ دے دی ہے میں دل بھر کے ملک کو لوٹو لیکن مجھے جو انہوں نے قانون پاس کر دی ہے مجھے کوئی نہیں پکڑ سکے گا صرف پکڑے جائیں گے چھوٹے چور اور وہ چور جو بے وکوف ہیں اکرمنٹ چور وہ چھوٹا بھی بچ جائے گا جو انہوں نے چیزیں کر دی ہے میں صرف آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنی چوری بچانے کے لیے کیسے ہمارے سارے ملک کا انصاف کا نظام تباہ کیا ہے سارا جو اتصاب کا نظام ہے اس کی قبر کھوٹ دی ہے انہوں نے بلکہ انہوں نے پاکستان کے مستقبل کی اس کے سامنے وہ اندھیرے میں آیا اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا انہوں نے انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اگر میں ہوں سرکاری میں ایم این ہوں میں وزیر ہوں میں وزیر اعظم ہوں میں بیروکرائٹ ہوں میں اگر چوری کرتا ہوں اپنی پوزیشن کو اپنی پبلک پوزیشن کو استعمال کرتے ہوں میں چوری کرتا ہوں میں پیسے بناتا ہوں میں اگر وہ اپنے بیوی بچوں کے نام ڈال دیتا ہوں دوستوں کے ڈال دیتا ہوں رشتہ داروں کے نام پہ کر دیتا ہوں اس نئے قانون کے مطابق مجھے کوئی نہیں پکڑے گا یعنی آپ یہ سمجھ جائیں کہ اگر آج عمران نواز شریف اگر وہ اپنی بیٹی کے نام پہ باہر پراپرٹیز لے لیتا ہے آپ کوئی نہیں پوچھ سکتے آپ بڑے بڑیاں زمینیں خرید سکتے ہیں اپنے بچوں کے نام پہ رشتہ آپ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ جراب صرف وہ ذمہ دار ہے اگر میرے پاس پیسے تو میں جواب دے ہوں اچھا لیکن نا تو اچھا یہ جو فلودے والے اور یہ جو پاپڑ والے جن کے نام پہ انہوں نے بینامی چیزیں لیتھی یہ اب سارے پاک ہو جائیں گے اس سے پھر اگر فیک اکاؤنٹس میں پیسہ آ بھی گیا اور پوچھ لیا ان سے تو پوچھیں گے کیا کہ اگر مثلا ایک عرب روپیہ میرے اکاؤنٹ میں آ گیا لیکن وہ میں نے سارا یا خرچ کر دی یا باہر بھیج دیا یا اسے اموماً ہوتا کیا جب آپ زیادہ پیسہ بناتے ہیں یا یہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں اصل میں نقصان کیا کرتے ہیں کیونکہ ان کی چوری زیادہ ہوتی ہے اب شباز شریف کی اور بچوں کی صرف جو پکڑی گئی ہے یہ یاد رکھیں یہ پکڑے گئے ہیں جو نہیں پکڑے گئے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے سولہ عرب روپیہ کے جو ایف آئی کے کیس ہے اب یہ کیا وہ پیسہ رکھ سکتے ہیں پاکستان سولہ عرب کا جواب دینا پڑے گا لہٰذا یہ ہنڈی و حوالے سے باہر بھیج دیتے ہیں پیسہ یہ جو ان کی باہر پروپیٹیز ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنا پیسہ باہر بھیج اگر پاکستان میں رکھیں گے پکڑا جائے گا یہ ہمارا ہی نہیں ہے کیس یہ جتنے بھی ملک جن کے اندر غربت ہے جن کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں وہاں سارا ملک ان کی غربت کی وجہ ہی ہے وہ بھی طاقتور ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتے ہیں جس کو وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں ان کے پاس بھی وہ وکیل نہیں ہوتے جو ان کی وائٹ کالر کرائم پکڑ سکے وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی پیسہ چوری کیا ملک سے باہر بھیج دیا تو یہ جو رپورٹ ہے یہ بھی میں بار بار لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ یونائٹڈ ڈیشنز کے سیکرٹری جنرل نے یہ تفریش کروای ہے وہ پینل کا نام ہے فیکٹ آئی پینل اس کے مطابق ستارہ سو عرب روپیہ ہر سال غریب ملکوں سے جاتا ہے امیر ملکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس پہ اور بڑے بڑے ان کے محلات لینے کے لیے جس طرح لندن میں میفیر کے اندر بڑے بڑے نواز شریف جن محلوں میں رہتا ہے اس طرح ساری غریب ملکوں سے ان کے پیسے والے لوگ ان کے وزیر ان کے وہ سارے یہ کر رہے ہیں اس لیے ہر سال غریب ملک غریب ہوتے چاہتے ہیں کیونکہ اس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں جو زرداری اور شریف یہ ملک سے پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں تو آپ انہوں نے کیا کیا ہے کہ پہلے تو انہوں نے کہا نہ کہ جی اگر وہ مثلا پاپڑ والے کے نام یا وہ مقصود چپراسی کے نام پہ ہیں تو آپ پوچھیں نہیں سکتے پہلے تو یہ آگیا دوسری چیز کہ اگر آپ کا پیسہ باہر پڑا ہے اور آپ اس گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں یا بینک سے پوچھتے ہیں جی بتائیں یہ پاکستانیوں کا پیسہ باہر پڑا ہے اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہاں جی اتنے پیسے باہر پڑے ہیں یا فلانے آدمی کا بینک میں اتنے پیسے پڑے ہیں اب انہوں نے قانون یہ پاس کیا ہے کہ اگر وہ کہتا ہے نا جی اس کے بینک اکاؤنٹ میں پچاس عرب روپیہ پڑا ہے یا ایک عرب روپیہ پڑا ہے تو وہ آپ ایڈمیسیبل نہیں ہیں یعنی وہ عدالت میں آپ نہیں لے جا سکتے وہ جو بھیجے گا جس طرح مریم نواز کا انہوں نے بھیجا کہ یہ جو چار مہنگے مہنگے لندن کے فلیٹ ہیں میفیر میں یہ جو کمپنیز کے نام پہ لیے ہوئے ہیں وہ کمپنیز کی جو مالکہ ہے وہ مریم نواز ہے اور وہاں کی برٹش ویجنل آئیلنڈ کی کمپنی نے جی آئی ٹی کو لیٹر بھیجا تھا انہوں نے جو قانون پاس کی ہے اب وہ لیٹر کی کوئی ہمیت نہیں ہے وہ ایڈمیٹی نہیں ہو سکتا تو مطلب یہ ہے کہ جو اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو ہیں انہوں نے صرف پیسہ ملک سے باہر بھیجنا ہے آپ پوچھ نہیں سکتے ان کو اگر آپ کو پتا بھی چل جائے کہ انہوں نے یہ بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں آپ نہیں پوچھ سکتے ان کو کیونکہ آپ نے آپ کو اجازت دے دی ہے تو اس کا مطلب جو چھوٹے چور جو سائیکل چور جو بینس چور جو موٹر چور یہ اس طرح کے لوگی صرف پکڑے جائیں گے بڑے بڑے ڈاکو آپ نہیں پکڑ جا سکتے اور پھر انہوں نے ایک اور کام کیا ساری دنیا کے اندر جب پبلک آفیس ہولڈ ہوتا ہے مثلا میں پھر سے میں سرکاری عوضے پہ بیٹھا ہوں اور کرپشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کرپشن ہوتی تب ہے جب آپ اپنی طاقت کو جو وزیر پرائم منسٹر بیروکرائٹ جو بھی آپ کی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے پیسہ بنائیں اس کو کرپشن کہتے ہیں تو میں جب اب ساری دنیا میں قانون یہ ہے کہ میں اگر اس عوضے میں بیٹھا ہوں اور ایک دم میری صرف جس طرح مقصود چپڑا سی پندرہ ہزار روپے اس کی تنخواہ ہے اور ایک دم پونے چار عرب روپے اس کے بینک میں آ جاتا ہے تو ساری دنیا کے اندر قانون کیا ہے کہ آپ کو